اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کا دودھ بڑھانے کا ایک بہت ہی زبردست اور بہترین آزمودہ دیسی طریقہ بتائیں گے جس پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ اپنے جانوروں کا دودھ بڑھا سکتے ہیں ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں اور ڈیری فارمر ہیں شکیل مقسی صاحب انہوں نے یہ نسخہ اپنے جانوروں کو استعمال کروایا ہے اور ان کا کمنٹ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کافی ونڈے آزمانے کے بعد گندم کا دلیا گائے کو دیا جس سے پانچ کلو روزانہ کا دودھ بڑھ گیا الحمدللہ یہاں یہ بات میں آپ کو واضح کرنا چاہوں کہ یہ صرف گندم کا دلیا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ باقی جو چیزیں دی گئیں وہ مکمل نسخہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس نسخے کے بارے میں تمام باتوں کا علم ہو سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ہمارے جتنے بھی ڈیڑی فارمر بھائی ہیں ان کی جانب سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بہترین دیسی طریقہ بتائیں جس سے ہمارے جانوروں کا دودھ بڑھ سکے ہمارے جانوروں کے دودھ کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا اس لئے کوئی بہترین اور آسان سا دیسی طریقہ بتائیں جس کو استعمال کر کے ہم اپنے جانوروں سے زیادہ سے زیادہ دودھ لے سکیں آج اسی حوالے سے آپ کو ایک بہترین نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس پر آپ نے عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے جانوروں کے دودھ کی پیداوار میں بھی بہترین اضافہ ہوگا سب سے پہلے اس نسخے میں استعمال ہونے والے اجزاء نوٹ کر لیں پھر آپ کو یہ نسخہ تیار کرنے کا اور جانوروں کو کھلانے کا مکمل طریقہ کار بھی بتایا جائے گا اس نسخے کے لئے آپ کو جو اجزاء درکار ہیں ان میں گندم کا دلیہ تین کلو تارہ میرہ سو گرام یہ تارہ میرہ کا تیل نہیں ہے بلکہ ثابت تارہ میرہ جو ہوتا ہے وہ تارہ میرہ سو گرام حالیوں سو گرام گڑ چار سو گرام تلوں کا تیل ایک پاؤ اگر سردیاں ہیں تو پھر آپ نے تلوں کا تیل ایک پاؤ اور اگر گرمیوں میں یہی نسخہ آپ اپنے جانوروں کو استعمال کروانے جا رہے ہیں تو تلوں کے تیل کی بجائے سرسوں کا تیل ایک پاؤ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے اس کے بعد میٹھا سوڈا پچاس کرام اور کیلشیم پاودر یا ڈی سی پی پاودر بھی جسے کہتے ہیں پچاس کرام یہ تمام اجزاء اس نسخے کی تیاری کے لئے آپ کو درکار ہوں گے اب آپ کو یہ نسخہ تیار کرنے کا اور جانوروں کو استعمال کروانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے تین کلو گندم کا دلیہ لے کر اس کو عبال لیں اور جب یہ پک جائے تو آپ اس کو اتار لیں اور جب یہ نیم گرم ہو تو اس میں باقی تمام چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں وہ ساری اس کے اندر اچھی طرح مکس کر کے رات کے وقت جانور کو چارہ پانی وغیرہ کھلانے کے بعد کھلا دیں اور تین دنوں تک آپ نے لگتار یہی عمل دورانا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے جانوروں کے دودھ کی پیداوار میں زبرتست اضافہ ہوگا اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے جانوروں کو ان کے دودھ کی پیداوار کے حساب سے اچھا اور بہترین قسم کا ونڈا دینا ہے یعنی اگر گائے ہے تو ہر تین لٹر دودھ پر ایک کلو ونڈا اور اگر بھینس ہے تو ہر دو لٹر دودھ پر ایک کلو ونڈا آپ نے اپنے جانوروں کو دینا ہے اور ونڈے کے اندر آپ نے ایک چمچ میٹھا سوڈا اور ایک چمچ تارہ میرہ بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور ساتھ ایک کلو کھل بنولا بھی اپنے جانوروں کو استعمال کروائیں کھل بنولا استعمال کروانے سے پہلے اس بات کا خاص قیال رکھنا ہے کہ کھل میں کسی بھی طرح کا فنگس یا علی وغیرہ نہیں لگی ہونی چاہیے ساف ستری اور اچھی کھل ہونی چاہیے اور اگر آپ اپنے گبن جانوروں کو بھی استعمال کروائے ہیں جو دودھ دے رہے ہیں تو اس میں آپ اپنے گبن جانوروں کو حالیوں اور تیلوں کا تیل نہیں دینا باقی چیزیں دے سکتے ہیں یعنی ایسے گبن جانوروں کو دے سکتے ہیں جو کہ دودھ بھی دے رہے ہیں لیکن جو جانور دودھ نہیں دے رہے اگر وہ گبن ہیں تو پھر آپ نے ان کو یہ نسخہ استعمال نہیں کروانا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ